آپ دیکھ رہے ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت حاضرہ پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن مرتا سیفی کے ساتھ اسلام علیکم پروگرام نیوز لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ انیوہ گول باجوا آج پروگرام میں ہم گفتکو کریں گے کہ الیکشن نہ ہونے کا جواز نہیں وقت پر حکومت چھوڑ رہے ہیں مولانا فضل رحمان نے آج یہ بیان دیا آج کافی ہم نے دیکھا عدلیہ اور الیکشن کمیشن کی خبریں گردش میں رہی اس کے علاوہ نئی مردم شماری کی منظوری ہوئی تو الیکشن آگے جا سکتے ہیں ایسان اقبال صاحب کا یہ کہنا تھا اور حکومت کے آخری آیام میں توفانی رفتار سے کانون سازی جاری ہے دو روز میں قومی اسیمبلی میں 53 بل منظور ہوئے ہیں اور آج بھی جو ہم سینٹ کا اجلاس دیکھ رہے تھے اس میں بھی کافی گرمہ گرمی دیکھنے میں آ رہی تھی اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ پروگرام میں ہم یہ بھی شامل کریں گے کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے پر پی ٹی آئی کی انتخابی نشان کے لیے نا اہل ہو سکتی ہے یہ کہنا ہے الیکشن کمیشن کا اسی پر گفتوب کریں گے میرے ساتھ مہمان موجود ہیں جاوید احمد چھتاری صاحب نائب صدر ہے سپریم کورٹ بار کے اور اس کے علاوہ دیگر مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے اسی سلسلے میں سب سے پہلے میں چاہوں گے کہ جاوید صاحب سے میں یہ پوچھوں کہ سر دو دن کے اندر 53 بل منظور ہونا اتنی تیزی سے جب قانون سازی ہوگی اور ایسی گرمنٹ کی جس کے دن بہت کم رہ گئے اور کیر ٹیکر گرمنٹ آنے والی ہے کیا سمجھتے ہیں یہ قانون سازی کیوں ہو رہی ہے اتنی کہ کوئی بھی کام جب کوئی ریاستی سطح پر جلد بازی میں ہوتا ہے یا بہت ہی تیزی سے کوئی کام کیا جائے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد کوئی نہ کوئی بدنیتی موشش عامل ہوتی ہے پاکستان کی تاریخ میں جس طرح آج آپ نے بھی تک کہا ہے کہ 53 بل منظور ہوئے آپ کو شاید یاد ہوگا بھی تین چار پانچ دن پہلے کی بات ہے کہ کورم نہ پورا ہونے کے باوجود ایک دن میں 29 بل منظور ہوئے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس وقت میں وہ 29 بل منظور ہوئے اس وقت میں 29 بل پڑھے بھی نہیں جا سکتے اور نہ ان کو سمجھا جا سکتا ہے دیبیٹ بھی نہیں ہو سکتی دیبیٹ بھی نہیں ہو سکتی کہ کسی بھی قانون کے لئے قانون سازی کی جاتی ہے عام الناس کے مفاعت میں قانون سازی تو ہو چکی ہے آئین موجود ہے دیگر چیزیں موجود ہیں Law کو ریفارم کرنا ہوتا ہے اب Law reform کرنے کی دو باتیں ہیں دو نظریو ہوتے Law reform کرنے کے لئے کیا آپ Law reform کر رہے ہیں عام الناس کے لئے یا Law reform کر رہے ہیں اشرافیہ کے لیے یا پھر آپ لاو ریفارم کر رہے ہیں ان مقتدر قوتوں کو مزید طاقت دینے کے لیے جنہوں نے پاکستان کو اکثریت کی بنیاد پر چلایا ہے جمہوریت کے بنیاد پر نہیں چلایا ہے پچھتر سال سے ہم یہی تماشا دیکھ رہے ہیں اور مختلف طریقے استعمال کیا جاتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں ریاست پاکستان کے اندر کہ جب کوئی لیڈر بہت عوامی سطح پر بہت مشہور ہو جاتا ہے اور وہ پچاس سے باون فیصد سے ساٹھ فیصد تک عوام الناس میں ووٹ لینے کے قابل ہو جاتا ہے قومی سطح پر تو اس کو پھر ایک منظم طریقے سے خاص قسم کی اشرافیہ میں خاص قسم کی اشرافیہ اس کو کہہ رہا ہوں کہ وہ اشرافیہ نہ جس کے ہاتھ میں کلم ہے نہ جس کے ہاتھ میں بند ہو کے لیکن اشرافیہ ہے وہ اشرافیہ اس چیز میں لگ جاتی ہے کہ جب یہ لیڈر آگے پاکستان کا تو علیہ یہ اشرافیہ کو کسی کرائیٹیریا پہ تو ہم گنتے ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے ایجوکیٹڈ ہے کتنے لیٹریٹ ہے یا کیا ریسورس ہے ہمارے اشرافیہ تو اٹسلپ جو ہے وہ اشرافیہ ہی ہے ہمارے اشرافیہ کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ فیوڈر لوڈ جس کے پاس اس کو جس کو اپنی زمینوں کی رقبے کا پتہ نہ ہو اور زمین آباد نہ ہو زمین آباد نہ ہو وہ آدمی اشرافیہ میں گنیاتا ہے جو شخص ایک پائی کا ٹیکس نہ دے جو شخص ایک قانون کی ایک لائن پڑھ کے سمجھ نہ سکے وہ قانون سازی کرتا ہے اشرافیہ میں شامل ہو کے اب ہم اس کو جہاں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندار جو ہم اس کو یوں دیکھتے ہیں اشرافیہ تو ہر ملک میں ہوتی ہے تو بلکہ جو ہم سعودی عرب جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں جدہ میں جاتے ہیں تو ایک علاقے کا نام بھی پر خاصے اشرافیہ ہے اشرافیہ ہے عزیزہ کے سامنے تو بات یہ ہوتی ہے کہ اشرافیہ میں قسم کلاس کیا ہوتی ہے انڈیا میں دیکھے ہیں پاکستان انڈیا میں تقسیم کے بعد انہوں نے لینڈ رفارم لے کر آئے فیوڈل لارڈز کی اشرافیہ انہوں نے بالکل ختم کر دی انہوں نے کہا اشرافیہ کون ہے جو ریاست کو کما کے دے رہا ہے ریاست کے اندار کا انفرسٹریکچر بڑھا رہا ہے جس کو ہم انڈسٹلسٹ کہتے ہیں جس کو ہم پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں دیگر لوگ کہتے ہیں اگر اچھے مین پاور کی بات کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ مین پاور جو ہے پڑھا لکھا وہ انڈیا ایکسپورٹ کر رہا ہے اور سب سے زیادہ کم پڑھا لکھا مزدو ٹائپ کا جو ہے ہم کر رہے ہیں اور ہمارے بھی لوگ جاتے بیچارے کائیں کشتیوں میں ڈوب جاتے ہیں یہ علمیہ ہوتا ہے تو میں یہ کر رہا تھا کہ اشرافیہ وہ ہوتی جو اشرافیہ وہ پھر کام نہیں کر رہے تھے ان لیڈروں کو کیونکہ لیڈر تو اپنے ورکر کو ڈے گا ٹکٹ پولٹیکل اپروچ والے کو دے گا جو عام اُن ناس میں خدمت کرے گا جو اس کی پارٹی کا نام روشن کرے گا ان لینڈ فیوڈر لارڈز کو اشرافیہ کو چور راستے سے اقتدار میں آنا ہوتا ہے اب انہوں نے اس چور راستے اقتدار میں آنے کے لیے اتنی تیزی سے قابل سازی کر رہے ہیں کہ مجھ جیسا ایک پڑھا لکھا آدمی یا وہ پولٹیکل اپروچ رکھنے والا آدمی جو مورک ریاست کو ایک تعمیری ریاست بنانا چاہتا ہے ایک نوجوانوں کو مستقبل دینا چاہتا ہے اس کا انفرسٹریکٹر مضبوط کرنا چاہتا ہے اس کا راستہ روکنا مقصود ہے اس لیے یہ قانون سازی اس طرح کی جا رہی ہو یہ قانون سازی میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی نئی آگے حکومت آئے گی اور قورم پورا ہوگا اس کا اور ان کو اس کو ڈیبیٹ کا موقع ملے گا تو میں جتنے قوانین ہیں میں بہت زیادہ بات نہیں کر رہا اگر یہ سو قوانین ہیں نا تو یہ نوے قوانین ایسے بن رہے ہیں جو اپنی حیثیت اپنی طاقت اپنی وقت میں نہیں رہیں گے اس لیے کہ یہ عوام الناس کے لیے نہیں ہے قوانین یہ ریاست پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں ہے یہ بلکہ اشرافیہ کے لیے اور ان لوگوں کو طاقت دینے کے لیے جو طاقتور ہیں اور تمزید طاقتور بننا چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے کہ ہماری مرضی کے بغیر ریاست پاکستان میں حکومت قیم نہ ہو اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے پورے ملک کو نصیب گروی رہ دی آپ تو بھی گئے ہیں میں جاؤں گی نواب زادہ افتخار صاحب کی طرف نواب زادہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے نواب زادہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم الیکشن کمیشن کی بات کریں اور آج کی ہم نے جتی خبریں دیکھی پریس کانفرنسز خاص طور پر اس کی بات کریں تو تلال چودری صاحب نے بڑا ایک سپیسیفک جملہ کہا کہ جس دن نواز شریف صاحب جہاز میں بیٹھیں گے سمجھ لیں الیکشن ہونے والے ہیں الیکشن پہ کافی کانٹوورسی چل رہی ہے کچھ عجیب سی رائے آ رہی ہے تمام پالٹیکل پارٹی کی طرف سے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے پھر ان کی ہلکا بندیاں کیسے ہوں گے لاکوں کی ووٹ بینک کیسے تقسیم ہوگا تو یہ کب دن دیکھنے میں آئے گا کہ نواز شریف صاحب جہاز میں بیٹھ گئے اور ہمیں پتا چلے کہ الیکشن ہونے والے ہیں دیکھیں جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے کہ الیکشن آئین کے مطابق ہوں اور ایک دن کی بھی تاخیر نہ ہو اور تمام پارٹیز کو مکمل لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے تاکہ فری این فیر الیکشنز ہو سکیں آہ باقی آہ اب میاں نواز شریف صاحب کا باتیں ہیں کیا ان کا ہے وہ وہ پاکستان مسلم لیگ یا میاں صاحب جانے کے وہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑی کلیر ہے کہ ہم ایک دن کی بھی تاخیر نہیں جاتے الیکشنز میں بھی بالکل صحیح بات بھی آپ نے کہے افتخار صاحب مجھے یہ بھی بتائیے کہ جہاں ہم الیکشن کی یہ بات کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کا موقف یہ کہ ایک دن کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے پی ڈی ایم جو ایک یونائٹ ہوئی تھی پی ٹی آئی کے لیے جب تحریکی ادم اعتماد پیش ہوئی تھی اس کا کیا ہوگا اب یہ ساری جماعتیں الگ ہو جائیں گی آپ لوگ اپنی الیکشن کیمپین الگ چلائیں گے نون لیگ الگ چلائے گا آگے کس طرح سے یہ پروسز آئے گا دیکھیں جہاں تک پی ڈی ایم کا ہے ہم تو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہم الائی ضرور ہیں گورنمنٹ کے اور اگر پی ڈی ایم جماعتیں مل کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اطراض نہیں ہے مگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی اپنے تیر کے نشان پر الیکشن لڑے گی اور ہم اپنا جو ہے وہ منیفیسٹو اس کے اس کے مطابق ہم الیکشن میں جائیں گے اور ہماری پوری تیاری ہے ہمارا جو ورک ہے ہمیں اس پر پورا اعتماد ہے اور انشاءاللہ ہمیں توقع ہے کہ لوگ لوگ جو ہماری منسٹریز جو تھیں اس گورنمنٹ میں اس پر اس کی کارکربگی پر وہ اعتماد کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کریں گے اچھا آپ معاملے خصوصی بھی ہیں وزیج آزم کی تو میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مختلف یہ تیسرہ دور چل رہا ہے کہ مزاکرات یا میٹنگز کہلیں ان کو شہباز شریف صاحب کی یعنی مسلم لگ نون کی اور درداری صاحب کی الیکشن میں آگے ایکسپیکٹڈ وزیر آزم جو ہے وہ کون سی جماعت کا آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ ظاہر ہے کہ جو پارٹی جس کی سیٹیں زیادہ ہوں گی تو ظاہر ہے کہ پرائم نسٹر بھی اسی کا آئے گا مگر میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اس وقت جو گمبیر صورتحال ہے ملک جس میں پسا ہوا ہے تو کسی ایک پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس صورتحال سے ملک کو نکال سکے اس کے لیے تمام پارٹیز کو مل کے اور جس طرح اب کولیشن گورنمنٹ تھی آگے بھی انہیں کولیشن گورنمنٹ ہی بنانی چاہیے اور سب کو ساتھ لے کر چلنا تاہیے ایک یا دو ٹینیور تاکہ ایک ملک کرائیس سے نکال آئے اور اس کے بعد پھر ٹھیک ہے تمام پارٹیز اپنی اپنی کو کریں الیکشنز کا اچھا یہ جو ابھی گورنمنٹ ہے اس کے بعد ابھی کیئر ٹیکر کچھ دنوں میں گورنمنٹ آ جائے گی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے بھی کچھ تین نام سامنے آ رہے تھے کیونکہ کنفرمیشن نہیں ہے اس لیے میں نام نہیں لے سکتی لیکن یہ بھی بازگر سنائی دے رہی ہے کہ جو بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی نوے روز میں انتخابات جو ہے وہ بڑے مشکل ہو جائیں گے الیکشن کمیشن کے لیے نہیں ہلکا مندیا نہیں ہو سکتی تو شاید یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ ایک سال یا دو سال تک رہے پاکستان میں کیونکہ کوئی بھی سیاسی جماعت تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ اتنی کوئی سٹرونگ نہیں ہے کہ وہ پورا ملک ایک ساتھ جو ہے رن کر سکے آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں جیب آہ میں نے یہ عرض کیا ہے نا کہ آنے والے وقت کے لیے جس کمبیر صورتحال میں ہم پسے ہوئے ہیں ہمارا ملک جس میں ہے اس کے لیے پولیشن گورنمنٹ ضروری ہے کسی ایک جماعت کے باس کی بات نہیں ہے اور جہاں تک بات ہے اس کی اپنا کہ یہ الیکشنز آگے دیکھیں تیس کا جو سینسز ہے اس کے اوپر تمام جماعتوں کے آہ تحفظات ہیں آہ سی ایم سین نے بھی پرائنسٹر کو خاطر لکھا ہے مگر یہ دیکھیں کہ سیمٹی سکس سیئرز میں فرس ٹائم ہے کہ آہ پنجاب کو بھی تحفظات ہیں آہ دو دن پہلے میں رانا سناؤلہ صاحب جو منٹریئر منسٹر ہیں ان کا میں سن رہا تھا تو ان کا بھی یہی آر یہی تھا کہ ہمیں اس کے اوپر تحفظات ہیں جو آہ بیس تیس کے جو سینسز ہیں اس کے اوپر تو اس صورت میں اگر یہ جو پرائنسٹر صاحب نے بات کی ہے کہ نئی سینسز پہ الیکشن ہوں گے اگر وہ اسے سی سی آئی میں بھی لے جاتے ہیں وہاں پر ڈسکشن ہوتی ہے اور اگر وہاں سے اپروول ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے انہیں آئین کی جو آہ شک ہے یہ فیفٹی ایٹ آہ آہ میرے خیال ہے یہ ایکٹ جو ہے فیفٹی ٹری آہ کلاوس ٹری جو ہے اس میں ترمیم کرنی پڑے گی اگر اب اس ایکٹ میں ترمیم کرنی پڑتی ہے تو تو تھرد چاہیے انہیں جو اس وقت ناممکن ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ الیکشنز جو ہیں نئی سینسز کے تحت ہوں تو اگر ٹائم پر الیکشن کرانی ہے تو اسی میں ہی الیکشن ہوں گے اور پرانی سینسز کے اوپر ہی الیکشن کرانے ہوں گے اور تمام پارٹیز جو اس بات پہ مترک ہیں کنسینسز ہے کہ الیکشن آگے نہیں جانا چاہیے وہ اپنے ٹائم پہ ہونا چاہیے ویسے بھی دو روز میں قومی اسیملی میں جو ہے وہ تقریباً باونت ریپن بل تو آج منظور ہو چکے ہیں تو اتنی تیزی سے آلریڈی لیجسلیشن میں تبدیلی آ رہی ہے خیر میں آسف باجبہ صاحب کی طرف جاؤں گے آسف باجبہ صاحب کو میری آواز آ رہی ہے آسف باجبہ صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ جاتے جاتے آپ نے پھر ایک اور پیٹرول بم گروہ دیا لوگوں کے اوپر کیا ہوگا ہمارا اتنی مہنگائی میں کیا کرے گی عوام اور ساکڈار صاحب جی 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 آپ کا آواز آ رہی ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی بلکل آ رہی ہے بولیں دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بات بھی درست ہے کہ بیس روپے پیٹرول بڑھانا اور بیس روپے ڈیزل بڑھانا یہ لوگوں کے لیے قیامت خیز مرحلہ ہے اور لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہے کہ ہم کیسے جیئیں کیونکہ سب سے زیادہ اس میں اس میں یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ یا کوئی بھی دوسرا ہر کوئی شخص جو ہے چاہے وہ ملازمت کرتا ہے یا مزدور ہے یا کسان ہے یا ڈرائیور ہے یا کوئی بزنسمن ہے ہر ایک شخص کو اس کا ایک سکت ہوا ہے اور لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہے بیس روپے کی یہاں تک پیٹرول یا ریزل کا بڑھانا لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹوشن ہے جو امپورٹ کرتی ہیں کمپنیز اور یہ کمپنیز جو ہیں وہ جب انٹرنیشنلی ریٹ بڑھتا ہے تو وہ پابند ہیں اس کے ریٹ بڑھانے کو اگر وہ ریٹ نہیں بڑھاتے تو کوئی کام کرنے کو لیے پاکستان میں پیٹرل کی یا ڈیزل کی سپلائی جو ہے اس کو بند کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے اور اس میں جو بات یہ ہے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کوئی لیوی نہیں بڑھائی کوئی گورنمنٹ نے اپنے ٹیکسز نہیں بڑھائے اس کے اوپر یہ تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو کروڈ آئل پہ جو ان کے ریٹس انکریز ہوئے ہیں اس کا ایفیکٹ ساری دنیا میں ہوا ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ نے ہمیں یہ پتا تھا کہ ہم ایک ہفتے کے بعد ہماری گورنمنٹ ختم ہونے والی ہے اور یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے اور اس کا بہت زیادہ ایفیکٹ ہوا ہے ہمارا ورکر ہمارا ووٹر ہمارا سپورٹر جو ہے وہ نراز ہوا ہے اس پاس پہ کہ آپ نے اس قدر کیوں ریٹ پڑھائے لیکن مجبوری یہ تھی کہ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو جو کمپنیز ہیں وہ آگے تیل کی سپلائی بند کریں گی اور اس کے علاوہ جو آئی ایم ایف ہے وہ بھی پھر وہی اس ٹیج پہ ہم آ جائیں گے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی ایم او یو سوگ سائن کرنے کو تیار نہیں تھے کہ اس سے پہلے جو پی ٹی اے کی گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی جب ان کے خلاف وورٹ فر نو کانفیڈنس کی تحریک کامیاب ہوئی یا ہونے جا رہی تھی تو انہوں نے تاثر پر پیٹرل کو کم کر دیا اور نہیں تو وہ ان روسی تیل والے جہازوں کا کیا ہوا جو آئے اور جو عوام کو ریلیف فرام کر رہے تھے بڑا اس وقت تو چرچہ ہو رہا تھا کہ جی روسی تیل آئے گا سستے ہو جائے گا پیٹرول سب کو تیل ملے گا عوام کے لیے آسانی ہوگی دیکھیں آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے دو دفعہ گورنمنٹ نے جب روسی تیل آیا تو دو پندر وہاں پہ رہے تو فورٹ نائٹلی جو ریٹ جو انکریز یا ڈیکریز ہوتے ہیں دو دفعہ گورنمنٹ نے ان کے ریٹ جو ہے وہ ڈیکریز کیے اور عوام کو ریلیف بھی دیا گیا تو اب تو اب 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 اگر اس کا دیکھیں جو 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 ان کی تیل والی کمپنیز تھیں انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ چالیس روپے تھا کہ اس کا پیٹرول کا ریٹ بڑھائے اور چالیس روپے ڈیزل کا ریٹ بڑھائے لیکن گورنمنٹ نے وہ جو روسی تیل تھا اس کی آمد کی وجہ سے ساری کلکولیشنز کرنے کے بعد اس نسیجے پہ پہنچے کہ اس قدر اتنا تیل مہنگا آئے گا اور اتنا تیل سستہ آئے گا اس کو آپس میں اس میں ساری بیفرکیشن کر کے اور ان کے ساری کلکولیشن کر کے انہوں نے بیس روپے کیے ہیں جس کا ہمیں دیکھیں اس کا بینگ پولٹیکل پارٹی پی ایم ایلن کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے کیا کوئی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جب ہم آنے والے دلوں میں الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو ہم پیٹرول کے ریٹ بڑھا دیں یہ یہ ہمارے لیے بہت سخت فیصلہ تھا اور میاں شواشری نے یہ کہا اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ ہم نے ریاست کو بچانا ہے ہم نے سیاست کی اپنی سیاست کی قربانی دے رہے ہیں اور واقعا تن عوام ہم سے نراز ہیں ہمارا ووٹر سپورٹر ہمارے خلاف ہے آپ نے ریٹیوں بڑھائے ہیں یہ بہت سخت فیصلہ تھا اچھا آسف 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 ایک اور سوال میں یہ آپ پوچھنا چاہوں گے آپ سے نہیں بلکل ووٹ بینک تو آپ کا متاثر ہوا ہوگا کیونکہ تیل بہت امپورٹن رکھتا ہے انڈسٹریز اس سے چل رہی ہیں ہمارے تو ڈیلی کے ایکسپنسز جو ہے وہ سارے پیٹرول کے ریٹ پہ ہی فکس ہوتے ہیں ہمیں تو یہ لگتا ہے میں یہ سوال ہی آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ مزاکرہ دیکھنے میں آرہے ہیں اور کیئر ٹکر گرمنٹ کے اوپر جو ہے کوئی متفق کا رائے بدب یا کوئی متفق کا نام جو ہے وہ سامنے نہیں آیا کیا لگتا ہے آپ کو کوئی عقوبت خطب ہونے سے پہلے ہو جائے گی چیزیں دو تین نام جو ہے محمد میاں صومروں کا اور عشرت علباد صاحب کا یہ دو نام جو ہے یہ میریہ صومروں صاحب اور کس کا سر بول رہا ہے عشرت علباد اور محمد میاں صومروں حفیظ پاشا صاحب نہیں ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے ان کا نام بھی اسی ہے پاشا صاحب کا بھی ہو لیکن یہ بات یہ ہے کہ یہ ہم جو ہیں ہم کولیشن پارٹی ہیں ہماری ان کے ساتھ احساسی گورمنٹ ہے یہ تو ہماری آپس میں انڈسٹینڈنگ ہے لیکن اب جو لیڈر آف اپوزیشن ہے راجہ دیاد صاحب ان کی طرف سے بھی نام آئیں گے اور ہمارے ان کی طرف جائیں گے اس کے بعد فیصلہ ہوگا یہ تو جو کانسٹیٹوشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر اور جو پرائیم نیسٹر ہے وہ اس کا فیصلہ کریں گے اگر یہ نہ کر سکیں گے تو پھر یہ ای سی پی کے پاس یہ میٹر جو ہے وہ چلا جائے گا تو میرے خیال میں تو مجھے امید ہے کہ پوزیٹیولی اپوزیشن لیڈر بھی اور پیپس پارٹی اور پی ایم ایل ایم اور مولانا فضل الرحمان اور دیگر جو جو ماتے ہیں ان کی لیڈرشپ مل بیٹھ کی یہ فیصلہ کریں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ یہ ایک پولٹیکل فیصلہ ہوگا اور انشاءاللہ بہت بہتر فیصلہ ہوگا اور ہمیں شاید ای سی پی کے پاس نہ جانا پڑے یہ کنسنسز کے یہ جو ہنا کانسنٹ کے ساتھ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس میں جو کنسنسز ہوگا وہ ہو جائے گا اور وہ اوکے ٹیک اپ جو پرائیم نیسٹر ہیں وہ انشاءاللہ آ جائے گا ہم کانسنٹ کی بات کریں آسیر باجنہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھا کہ دو دن کے اندر تریپن کے قریب جو ہے وہ بل منظور ہو ہیں کانون میں ترامیم کی گئی ہیں میرے ساتھ جو ہے وہ وائز پریزیڈنٹ بھی بیٹھے میں سپریم کورٹ بار کے جاوید احمد صاحب اور ہم اسی بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ اتنا ٹائم تو بل جو ہے وہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں ملتا ترامیم کا جتنی سپیٹ سے یہ اپروو ہو رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کوئی خاص ریلیف دیا جا رہا ہے کسی کو کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی مجھے مجھے میں آپ کا question نہیں سن سکا ذرا repeat میں بلکل repeat کر دیتی ہوں میں کہہ رہی ہوں کہ جاتے جاتے آپ کی government جو ہے مسلم لیکن کی میں بات کر رہی تھی کہ دو روز کے اندر تریپن سے زیادہ جو ہے وہ بل منظور کیے گئے ہیں سینٹ میں اور قومی اسیمبلی کے اندر اتنی تیزی سے ترامیم جو کر رہے ہیں کانون کے اندر وہ لاغو کیسے ہوں گی بل پڑھنے کا تو موقع نہیں ملتا جتنی سپیٹ سے آپ نے انہیں اپروف کی ہیں سینٹ میں دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی جو پینڈنگ بل تھے جو تمام ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے پاس جو جو تمام ڈپارٹمنٹس جو جو تبدیلیاں کہنا چاہتے تھے اپنے قانون میں جو جو مشاورت کی گئی وزیر قانون کے ساتھ اور جو تمام بل کی جو جو مینڈمنٹس ہوئی ہیں وہ ساری کے ساری جو کنسرنڈ کمیٹیز تھی وہاں پہ گئی ہیں اور اس کے بعد ہی یہ ترامیم ہوئی ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ ماضی گواہ ہے آہ تمام اسمبلیوں میں جو پروینچل اسمبلیز ہیں وہاں پر بھی اور جو اس سے پہلے بھی جو آپ ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جو بھی مینڈمنٹس ہوتی رہی ہیں اسی طریقے یہ نہیں تو یہ کوئی بہت اتنی ایمپورٹنٹ اہم چیزیں نہیں تھی کہ وہ وہ چھوٹی چھوٹی جو مینڈمنٹس ہیں جن کا کوئی فیکٹ نہیں تھا وہ کرنا ضروری تھی ڈپارٹمنٹس کے لیے اور ملک کی کبھا نہیں تھے آپ کے پاس جمعیرات ستائیس جولائی کو قومی اسمبلی میں چوبیس بل منظور کیے ہیں جمعے کو یعنی 28 جولائی کو قومی اسمبلی نے انتیس بل منظور کیے ہیں گزشتہ روز بھی جو ہے وہ چھے بل پاس کروائے گئے ہیں بل پڑھنے کا ٹائم اس پہ ڈیبیٹ کا ٹائم ملا ہی نہیں ہے نہیں 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 بس یہی ہو رہا تھا اسمبلی میں تو فیلحال اور آج بھی سینٹ میں دیکھئے یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسے بلڈ نہیں تھے جن میں کوئی بہت کوئی ملک کے آئین میں یا قانون میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں تھی یہ جنرل تھی جو کلازیز تھی ان کی امنمنٹ تھی کہیں کاما ہے کہیں اینڈ ہے کہیں اور ہے ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں اور اس کا کوئی اتنا دیالہ ایفیکٹ نہیں ہے کہ کوئی ہم نے کوئی کسی کو بینیفٹ دیا ہو یا پاکستان مسلم کی ضرورت نہیں یا ہماری اتحادی قومت کو کوئی سپیسیفک جو ہے اس کا کوئی فائدہ ہوا کوئی ایسی منمنٹ نہ کوئی کہہ سکتا ہے اور نہ ہی آئی ہے اس لیے یہ روٹین کی بات ہے جو چھوٹی چھوٹی منمنٹ ہوتی ہیں انڈ آر کاما اور کئی بھول سٹاف یہ ساری چیزیں جو ہے نا سیکشن کے سب سیکشن کا ای بی سی بی ہونا تو بہت ایفیکٹ پڑ جاتا ہے پورا قانون چینج ہو جاتا ہے برحال کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے کسی کو بہت نقصان ہو سکتا ہے میں جاوید صاحب سے پوچھنا چاہوں گی سر یہ باہن بل کی منظوری میں نے ابھی آپ کو کچھ ڈیٹیل یہ بتائیں کہ ایک دن میں چوبیس دوسرے دن انتیس پھر چھے ایک دن میں بل کوئی ڈسکشن نہیں ہے کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے سر تو کہہ رہے ہیں آسف صاحب کے بہت چھوٹے چھوٹے ہی ترامی میں یہ ہے مہترا میں آسف باجوا صاحب آپ نے بھی اسکول میں پڑھا ہے کالج میں پڑھا ہے ہم نے بھی پڑھا ہے ہم سب اردو میڈیم سے انگریزی میڈیم کی طرف گئے ہیں اور ہم میرا تجربہ رہا ہے ذاتی مشاہدہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ فیل اسٹوینٹ پنکٹویشن میں ہوتا تھا دلکل جس کو اینڈ اور آر اور کولن سمی کولن کاما اور فل سٹاپ کی بات کہی ہے انہوں نے اس سے متن بدل جاتا ہے مطلب بدل جاتا ہے قانون ہاں سے نا میں ہو جاتا ہے اور نا سے ہاں میں ہو جاتا ہے میں گارنٹی سے کہتا ہوں میں دیکھ رہا تھا جب بل پڑھ رہتے ہیں اسمبلی کے اندر جو کنسن منسٹر تھے بخدا ان کو ان سے پرننس نہیں ہو رہے تھے ان سے پڑھے نہیں جا رہے تھے ان سے ہجیہ نہیں ہو پا رہی تھی کہ اس انگلیش کے جملے کو کس طرح پڑھوں کس طرح پڑھیں دوسری ہمارے دوسری قومیں دیکھتے ہوں گی مجھے دیکھتا ہوگا کہ یہ وہ منسٹر جن سے انگلیش پڑھے نہیں جا رہی ہیں انگریزی میں بل پیش کر رہے ہیں اور جس سے دوبارہ نہیں پڑھا رہا اسپیکر سے وہ کہہ رہے ہیں اور پھر یہس نوے کر رہے ہیں کورم نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے وہ ایک آرام سے بات ہوتی ہے کسی نجومی سے پوچھا باستہ نے بتاؤ میرے کے لڑکا ہو گئے ہیں لڑکی تو اس نے کہا لڑکا نہ لڑکی تو پنکچویشن روکنے میں پنکچویشن کہا لڑکا نہ لڑکی ان سے مولا کیسے لڑکا ہوگا تو کہہ دوں گا لڑکا ہوا ہے نہ لڑکی لڑکی نہیں ہے اور لڑکی ہوگی تو پنکچویشن لڑکا نہ لڑکی رکنے سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے بادشا نے کہا فوجے بھیج دیں مجھے روکو مت جانے دو نہیں کانون کی تو نیٹنگریٹیز اتنی ہوتی ہے لب و لہجے سے لب و لہجے سے نتائج چینج جو آتے ہیں بولنے کے اندر تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اتنی سی معمولی بات نہیں ہے لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ظلم یہ ذاتی قانون سازی میں ہو رہی ہے یہ قوم کو بگتنا پڑے گی اور جو جناب نے فرمایا باجوا صاحب نے آسی باجوا صاحب نے کہ ہم نے کسی کو اکومیڈیٹ یا فیسیلیٹیٹ نہیں کیا میں اس گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ہر قانون کے اندر ہر لفظ میں ایک ایک لفظ میں کسی نہ کسی کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے کسی کو اکومیڈیٹ کیا گیا ہے کسی کو بینیفیشری بنایا گیا ہے یہ قوم کے ساتھ مزاق ہو رہا ہے جب قانون کیا اب ڈیبیٹ کرتے ہیں یہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہے قانون کیا ہوتا ہے جاتا ہے کمیشن میں بحث ہوتی ہی ہے اس کے بعد جو ہماری بار بار اسوشیزنز ہوتی ہیں بار کاؤنسلز ہوتی ہیں اس کا مصوعدہ ان کو بھیجا جاتا ہے پہلے ترقی بتاروں مہ ان کو بھیجا آتا ہے پھر ان کی ریکمینڈیشن آتی ہے پھر لائنڈ جسٹس کمیشن کو جاتا ہے ان کی ریکمینڈیشن آتی ہے پھر عامم ناز کے س KL کے سامنے پیش بعد پھر اکثریت دیکھا تھا یہ تو کوورم پورا نہیں ہو رہا اور قانون پاس ہو رہے ہیں اب ارمی ایخت انیس سو باون میں آپ نے کہا کیا ہے آپ کہیں کسی کو facilitate نہیں کیا پیورا میں ایکٹ میں آپ نے کیا کیا ہے آپ کہیں کسی کو facilitate نہیں کیا اے سی پی ایک کے اندر آپ کہیں کہ ہم نے کیا کیا کسی کو facilitate نہیں کیا آپ نے پورے اختیار اٹھا کے اے سی پی الیکشن کمیشنر کو دے دیئے ایک گورنمنٹ ملازم کو ہم نے اپنا باپ بنا لیا کہ یہ ہماری فیصلے کرے گا پہلے آئین کہتا تھا کہ ساٹھ دن میں الیکشن ہونے اب الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے کہ کوئی منظور نظر شخص ہی ہارا ہوگا اس لیے کھیل دوبارہ ہوگا افتخار صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے افتخار صاحب آپ نے شیر تو سن لیا ہوگا بات وہی اسی چیز پر میں آؤں گے اس پوائنٹ کے اوپر کیونکہ لوگ جو ہے جو عوام کی اگر بات کی جائے نگرا جب سیٹ اپ آئے گا اس کے اس کے لیے یا اس کو جو ہے الیکشن کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کو اپنے اختیارات دے دی ہیں کہ اگر وہاں نہیں ہوتا تو الیکشن کمیشن جو ہے پھر وہ بتائے گا کہ کتنا ہوگا الیکشن کمیشن کہتا ہے نوے روز کے اندر مشکل ہے کہ انتخابات ہم کروا سکیں کیونکہ نئی حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے مردم شماری کا معاملہ ہے ساری سیاسی جماعتوں کے جو ہے وہ اپنے اپنے اسٹانس ہے اس کے اوپر ایک نگرا سیٹ اپ آتا ہے آپ نے ابھی مہائدے ریسنٹلی وزیراعظم نے اتنے سارے ہی کی ہیں آئی ایم ایف کا مہائدہ بھی ہو گیا اور بھی ممالک سے ہوئے ہم چین کی بھی بات کر لیں ابھی ہم نے سی پیک کی دس سالہ تک کی بات دیکھی کس طریقے سے نگرا سیٹ اپ جو ہے وہ تو صرف الگر الیکشن کرانے کے لئے آ رہا ہے اور ابھی الیکشن کمیشن تیار نہیں ہے تو کتنا عرصہ اس کو لگ سکتا ہے یہ سارے چیزیں سیٹل ڈاؤن کر کے الیکشن کروانے کے لئے دیکھیں اگر تو سی سی آئی اسے اپروو کرتی ہے یہ بیس تریس والے سینسز کو تو پھر بھی تو مسائل ہے نا کہ اگر اسے امین کرنا پڑتا ہے ترمیم کرنی پڑتی ہے آئین کے آٹیک آٹیکل جو 53 ہے اس کے اندر تو اس کے لئے بھی مطلوبہ تعداد چاہیے دو تریہی اکسیت وہ بھی ممکن نہیں ہے اچھا پھر اگر آہ وہ کرتے ہیں کہ انہیں چار سے چھے ماہ چاہیے آہ نئی ہلکہ بن لیے بغیرہ اور باقی سارا مکمل کرنے کرنے کے لئے تو اس اس کے لئے بھی آئین تو اجازت نہیں دیتا کہ نوے نوے دن سے آگے آگے جایا جائے اس کے لئے بھی انہیں انہیں ترمیم کرنی پڑی گی اب دیکھیں آہ میرے خیال ہے اگر آٹھ تاریخ کو یہ کرنے جا رہے ہیں تو ان کے پاس صرف چار دن ہے دو آہ چھے دن ہے ٹوٹل دو دن وہ سیٹڑی سنڈے ویسے ٹوٹی ہوگی چار دن ان کے فرکنگ ڈیز ہیں اور فرائیڈے آدھا آدھا دن ہوگا ساڑھے تین دنوں میں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کب سی سی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں گے کب یہاں پہ آئینی ترمیم کریں گے کب یہ سارے سارے مسئلے ہوں گے تو میرا بوئی خیال ہے کہ پرانی اسی کے اوپری الیکشن کرانا پڑے گا جی پرانی پرانی مردم شماری پر الیکشن کروانا پڑے گا چلی یہ مسئلہ تو ریزول ہو جاتا ہے متفق کا نام کو ہی بتا دیں جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ان لوگوں کا نام ہے کہ یہ یہ اعلان ہو جائے گا ان کے ساتھ بھی جو ہے پھر صوبائی جو کیر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ بھی بہت امپورٹنس رکھتا ہے اس پر کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بھی ریسینٹ لی ہم ایک دہشتگردی کی بھی ایک ویف سے گزر رہے ہیں پھر ہمارے پاس ایک نومک کرائیسز اتنے زیادہ ہیں پاکستان کے اندر کیر ٹیکر گرمنٹ آ کے کیا کچھ پاکستان کو استحقام دے سکے گی کچھ دنوں کے لیے کچھ مہینوں کے لیے جو آ رہی ہے وہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی تھوڑا شیکی ہو جائے گی نہیں دیکھیں ایک ایک تو آئینی تقاضہ ہے نا کہ پرائم نیسٹر لیڈر آف دا آوز لیڈر آف دا آپوزیشن کے ساتھ بیعت کے اس چیز کو فائنل کریں گے اب ضائف تھی بات ہے لیڈر آف دا آپوزیشن جو ہے اس کے ساتھ مختلف جماعتیں ہیں آہ جی ڈی اے ہے جماعت اسلامی ہے دوسرے لوگ ہیں ان کے ٹی ٹی آئی کے منحرفر ہیں تین ہیں اس نے ان کے ساتھ مشورہ کر کے نام دینا ہے اور ادھر آہ پرائم نیسٹر صاحب نے آہ باقی جو آہ رولنگ پارٹی ان کے ساتھ ہیں الائز ہیں ان کے ساتھ مشورہ کر کے اور اس کے بعد آہ کسی نہ کسی کے آہ نام پر ان کا اتفاق آہ آہ ہوگا اور میرا میرا اندازہ یہ یہ کہ امید ہے کہ یہ آپس میں آہ متفق ہو جائیں گے آہ کسی نہ کسی نام نام کے اوپر اور یہ کوئی اتنا بڑا مطلب نہیں ہوگا ٹھیک ہے اچھا آسف صاحب مجھے بس سبق بہت کم رہ گئے ایک آخری کومنٹ چاہوں گی میں آپ سے کہ جس طرح افتخار صاحب نے بتایا آپ کا بھی پوائنٹ آف یو کیا ہے اس بارے میں کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ میں کس کا نام ایکسپیکٹڈ ہے دیکھیں یہ جو تین نام آپ کے پاس آئے ہیں میں نے ارکیہ سے پہلے دی یہ یہ فائنل نہیں ہے اس کا فیصلہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ملکے کیا جائے گا اور وہ کنسنسز آ جائے گا انشاءاللہ اور جو دوسرے وہ نام ہے وہ ابھی تک خون بیا ہے ان کا نام سامنے نہیں آئے لیکن ابھی اپوزیشن لیڈر صاحب جو ایر آجا رہے آستا وہ بھی نام دیں گے پھر فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ اور ایک دن میں یہ دو تین دن میں یہ فیصلہ ہو جائے گا بیسے ہی آپ کے پاس چار پانچ دن ہی رہ گئے ہیں سر جرا کوئکلی پروسس کر لیں نو سر اس کو تو جا رہے ہیں نو سو پہلے پہلے یہ نو سو جائے گا اور اگر نہ ہوا تو پھر یہ ادھر جائے گا کسی پی کے پاس جائے گا چاویز صاحب میں آخری کومنٹ چاہوں گی بہت بہت کم ہے آپ سے ابھی جس طرح افتخار صاحب کہہ رہے تھے کہ تین چار دن رہ گئے ہیں ہم کچھ ترامیم اور مزید کرنی پڑیں گی کیا ترامیم جو ہے وہ کر کے ہم کچھ اسٹیبلیٹی لا سکتے ہیں کیر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے بھی آنے والی گورنمنٹ کے لیے بھی مجھے تو نظر نہیں آتا ہوں مجھے مصرہ یاد آ رہا ہے ایک ستم اور میری جہاں بھی جہاں باقی ہے ان تین چار دنوں میں یہی کریں ایک اور ستم ہونے والا ہے ستم پہ ستم ہونے والا ہے آپ نے باہل گفت کو سنی آج کے مہمانوں کی اور ہم نے کوشش کی کہ ہم یہ جان سکیں کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ جو آئے گی تو کیا وہ نوے دن میں انتخابات کروا سکے گی اور جو اتنی تیزی سے جو ترامیم ہو رہی ہے لیجسلیشن ہو رہی ہے تو اس کے جو اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا موٹف ہو سکتا ہے اس کے لیے کے ساتھ منیوہ گول اور نیوز لائن کی ٹیم کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ